بندی ماترم ساتھیوں کیسے ہو آپ سبھی میں ویجو چودری سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایگزام بک اوپیشیل پر تو آج میں آپ سبھی کیلئے جو انڈیان نیوی ایمار کیلئے کمپلیٹ پریکٹس ایٹ ہے جو لے کر آ گیا ہوں آج اپنے جو اس پریکٹس ایٹ کے اندر بات کرنے والے ہیں جو دوزار بیس کے اندر فروری کے اندر جو ایگزام ہوا تھا نیوی ایمار کا اسی کے اندر جو کیوشن پوچھے گئے تھے جو چیار پاندین جو انڈیان ایگزام چلا تھا اسی کے کیوشن میں آپ کے لئے جو اس پریکٹس ایٹ کے اندر ہے جو لے کر آیا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے پہلے کیوشن سے پہلا کیوشن دیکھو کیا دیر کا ہے راشتریہ فلم پرسکار دوزار اٹھارہ سے کس ابنیتہ کو ہے جو سمبانیت ہے وہ کیا گیا تھا یعنی دوزار اٹھارہ کے اندر جو راشتریہ فلم پرسکار ہوا تھا دوزار اٹھارہ کے اندر تو اس دوزار اٹھارہ کے اندر جو آج جت ہوا تھا اس فلم پرسکار کے اندر جو کس ابنیتہ کو ہے جو کیا ہے سمبانیت کیا گیا تھا تو اس اسے میں ہے جو کس ابنیتہ کو سامل کیا گیا تھا سہی اوپسن آپ کو بتانا ہے اوپسن دیکھو اوپسن دیکھو اوپسن دیکھو میتا بچن بی اوپ سندیر کا ہے سلمان کان سی اوپ سندیر کا ہے اومپوری اور ڈی اوپ سندیر کا ہے وکی کوسل تو دوزار اٹھارہ کے اندر راشتری ہے فلم پروسکار جو اس کا آئیزن کیا گیا تھا اس آئیزن کے اندر اس کاریکرم کے اندر ہے جو کس کو سامانیت کیا گیا تھا تو آپ کا ڈی اوپسن ہو جائے گا وکی کوسل کو ہے جو سامانیت ہے جو کیا گیا تھا ڈی اوپسن آپ کا اس کا رائی ٹینسور ہے جو ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا برسندے کو ڈانڈیا نرتیا کا سمندھ ہے جو کس راجیسی ہے ڈانڈیا ڈانس is related to which state تو آپ سبھی کوئی پتہ ہیں کہ جو ڈانڈیا نرتیا ہے اس کا سمندھ کس راجیسی ہے اس کا سمندھ کس راجیسی ہے آپ کا جو رائٹ انسور ہے وہ کون سا ہو جائے گا اس کا بی اوپسن گجرات ہو جائے گا سی اوپسن ہو جائے گا اس کا گجرات تو سی اوپسن یا ان کی گجرات آپ کا اس کا جو صحیح انسور ہے وہ ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا برسندے کو کیا دیر کا ہے اگلا برسند دیر کا ہے تمباکھو نشید دیوس ہے جو کب منائے جاتا ہے when is تمباکھو prohibitions desaliberate تو تمباکھو جو نشید دیوس ہے وہ کب منائے جاتا ہے 21 مئی کو 31 مئی کو 5 مئی کو یا پھر 6 مئی کو تو آپ کا اس کا جو صحیح انسور کون سا ہو جائے گا آپ کا اس کا جو correct انسور ہے وہ کون سا ہو جائے گا تمباکھو نشید دیوس کب منائے جاتا ہے 31 مئی کو منائے جاتا ہے تو بی اوپسن آپ کا اس کا right انسور ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا برسندے کو چوتھا برسند ہے جو کیا دیر کا ہے سب سے چھوٹے پکسی کا نام کیا ہے what is the name of youngest bird ان کی سائز کے اندر جو سب سے چھوٹا پکسی ہوتا ہے اس پکسی کا نام آپ کو بتانا ہے کہ سب سے چھوٹا جو پکسی ہے اس کا نام کیا ہے اوپسن اے کوہا ہمینگ برڈ بلیک سارس یا فرین میں سے کوئی نہیں تو سب سے چھوٹا پکسی ہے اس کا نام کیا ہوگا سبھی ساتھ یہ فٹا بٹ کومنٹ کر کے پتائیں گے کہ اس کا right انسور ہے جو کون سا ہو جائے گا تو آپ کا بی اوپسن ہو جائے گا بی اوپسن اس کا ہمینگ برڈ اس کا right انسور ہے جو ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں آگے دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنا ہے جو 1K کا جو پریوار ہے یعنی کہ اپنے ایک دار سدس یہ ہیں وہ ٹیلیگرام یوٹیوب چینل پر ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اسی کے لیے میں نے جو انڈین کوشٹ گارڈ کا پریٹیش ایٹ وہ سٹارٹ کر کیا ہے یعنی کہ سنیوار کو آپ کو ہے جو کہ انڈین کوشٹ گارڈ ڈومیشٹک برانس کے لیے کمپلیٹ پریٹیش ایٹ ملے گا جس پرکار ابھی آپ بدوار کو شام کو چیاروجہ نیوی امار کے لیے کمپلیٹ پریٹیش ایٹ سولپ کرتے آئے ہیں پرتیک بدوار کو آپ کا ملتا رہا ہے اسی پرکار آج کے بعد آگے آنے والا جو سنیوار ہوگا اس سنیوار کو آپ کو ہے جو کمپلیٹ پریٹیش ایٹ ملے گا کس پر انڈین کوشٹ گارڈ پر ہے تو جو ساتھی انڈین کوشٹ گارڈ کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں ڈومیشٹک برانس کے لیے تو جو بھی جیتنا بھی ڈومیشٹک برانس کا سلے بس رہے گا اور جو آج کے ٹائم کے اندر جو لیٹسٹ اس کا اگزام پیٹرن ہے اس پیٹرن پر لے کر ہم آپ کو سنیوار کو شام کو چیاروزے آپ کے لیے کمپلیٹ پریٹیش ایٹ ہے جو لے کر آ رہا ہوں آپ کے اگزام بک افصلی یوٹیوب چینل پر تو جو ساتھی اس پریٹیش ایٹ کو دینا چاہتے ہیں اس پریٹیش ایٹ کو سولپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیچے لال بٹن کو دبا دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں داکہ آپ کو اس پریٹیش ایٹ کا نوٹیوکیشن ہے وہ مل جائے گا آگے بڑھتے ہیں آگے دیکھو کواد کس دیس کی مدرہ ہے آپ سبھی کو پتہ ہے جو کواد ہے جو کس دیس کی مدرہ ہے کواد is currency of which state برازیل کی ہے امریکہ کی ہے چین کی ہے یا پھر میامار کی ہے تو جو کواد currency ہے کواد ہے جو کس دیس کی مدرہ ہے right answer کیا ہو جائے گا آپ کا d option ہو جائے گا میامار آپ کا اس کا صحیح answer ہے جو ہو جائے گا d option آپ کا اس کا صحیح answer جائے گا میامار کی جو مدرہ ہے currency ہے وہ کیا ہے کواد ہے آگے بڑھتے ہیں چھٹا پرسن دیکھو کیا دیر کا ہے نیمن میں سے کس راجے کا سمندھ سمردی یوزنہ سی ہے سمردی جو یوزنہ ہے یہ کس راجے کے دورہ start کی گئی تھی یا پھر اس جو یوزنہ کا سمندھ کس راجے سی ہے which of the following states is associated with سمردی یوزنہ تو سمردی یوزنہ کا سمندھ کس سی ہے میگالیہ سی ہے ہریانہ سی ہے بیہار سی ہے یا پھر تمیلہ ڈو سی ہے تو جو صحیح answer آپ کا کیا ہو جائے گا اس کا جو right answer ہے وہ کون سا ہو جائے گا سمردی یوزنہ تھی سمردی یوزنہ کا سمندھ کس راجے سی ہے ہریانہ سی ہے b option صحیح ہو جائے گا اور اس یوزنہ کو کب start کیا گیا تھا اس یوزنہ کا جو فروری 2020 کے اندر start کیا گیا تھا فروری 2020 کے اندر ہے جو اس یوزنہ کو start کیا گیا تھا اور کس راجے کے دوارہ start کیا گیا تھا آرم کیا گیا تھا ہریانہ کے دوارہ کیا گیا تھا تو b option اس کا صحیح answer ہے جو ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسندے کو سات نمبر پرسند ہے جو کیا دیر کا ہے ایشیا کا پرکاس کسے کہا جاتا ہے who is called the light of ایشیا ایشیا کا پرکاس ہے جو کسے کہا جاتا ہے محاویر سوامی کو گوتم بودھ کو ریوین درناتھ ٹیگور کو یا پھر دیانند سرسواتی کو تو جو ایشیا کا پرکاس ہے light of ایشیا ہے وہ کسے کہا جاتا ہے آپ کا جو اس کا right answer ہے وہ کون سا ہو جائے گا right answer ہو جائے گا light of ایشیا کسے کہا جاتا ہے گوتم بودھ کو کہا جاتا ہے گوتم بودھ دیکھو کہاں پر دیر کا ہے b option آپ کا اس کا right answer ہے جو ہو جائے گا جو ساتھی اس practice set کی pdf لینا چاہتا ہے تو pdf آپ کو ہمارے telegram چینل پر مل جائے گی جس کا link آپ کو ہے جو ویڈیو کے description میں ہے وہ دیر کا ہے جہاں سے آپ اس پیڈیو کو ہے جو download کر سکتے ہیں اگلا برسندے کو کیا دیر کا ہے دیش کا پہلا مانسک چیز چارے کہاں کھولا گیا تھا where was the country's first mental hospital opened دیکھو mental hospital کہاں پر کھولا گیا تھا بارت کا پہلا جو mental hospital ہے وہ کہاں پر کھولا گیا یا پھر کس راج یہ کے اندر ہے جو کھولا گیا تھا اتر بردیش کے اندر اترہ کھنڈ کے اندر مدیہ پردیش کے اندر یا پھر ہمچل بردیش کے اندر تو آپ کا جو اس کا right answer ہے وہ کون سا ہو جائے گا کس راج یہ کے اندر ہے جو mental hospital ہے جو بارت کا پہلا mental hospital ہے وہ کھولا گیا ہے تو کس راج یہ کے اندر کھولا گیا ہے آپ کا right answer کیا ہو جائے گا مدیہ پردیش c option آپ کا اس کا right answer ہو جائے گا c option مدیہ پردیش کے اندر ہے جو بارت کا پہلا انڈیا فاشٹ ہے جو دیش کا پہلا جو mental hospital ہے وہ آپ کے مدی پردیش کے اندر ہے جو کھولا گیا ہے اگلا پرسندے کو کیا دیر کا ہے اگلا پرسند دیر کا ہے دنیا کی پہلی ہائیڈروزن ارزا سے سنچالت ہونے والی سوپر موٹ کو کب لانچ کیا جائے گا ہائیڈروزن سے چلنے والی ہائیڈروزن سے سنچالت ہونے والی دنیا کی پہلی جو سوپر موٹ ہے اس کو کب لانچ کیا جائے گا تو اس کو لانچ کب کیا جائے گا دوزار اکیس کے اندر دوزار بائیس میں دوہزار تئیس میں یا پھر دوزار چوئیس کے اندر تو جو ورلڈ کی دنیا کی جو سب سے پہلی ہائیڈروجن سے چلنے والی ہائیڈروجن ارزا سے چلنے والی جو سوپر موٹ ہے اس کو لونچ کب کیا جائے گا تو بھائی اس کا جو رائٹ انسور کیا ہو جائے گا اس کا جو صحیح انسور کیا ہو جائے گا دوزار چوئیس کے اندر اس سوپر موٹ کو ہے جو لونچ کیا جائے گا تو دوزار چوئیس کو لونچ کیا جائے گا مطلب ڈی اوپسن آپ کا اس کا رائٹ اینڈ شروع جائے گا ابھی اکیس چل رہا ہے تین سال بعد یعنی دوزار چوئیس کے اندر ہے جو اس کو لونچ کیا جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسن دیکھو کیا دیر کا ہے اگر آپ انڈیا نیوی ایمار سسار کے لیے تحریک کر رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے دس پریکٹیس ایٹا وہ نہیں خریدے ہیں تو آپ ویڈیو کے ڈسکرپسن میں جا کر ہے جو یہ دس نیوی ایمار کے کمپلیٹ پریکٹیس ایٹا آپ اسے کرید سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو دیکھو سمانی ایدن گنیت ویڈیانی تینوں سبجیکٹ آپ کو ملیں گے یعنی کی جو آپ کمپلیٹ پریکٹیس ایٹ آپ کو یہاں پر جو ملنے والا ہے دس کمپلیٹ پریکٹیس ایٹ ملیں گے پرتیک سیٹ کے اندر ہے جو کتنے کیوشن ہے پچاس کیوشن ہے یعنی کی آپ کو پچاس کیوشن تو یہ مل جائیں گے پلس فروری دوزار بیس کے اندر جو ایمار کا اقزام ہ مل جائیں گے لگوا ہے کہ دو سو میشن ہے ساتھ سو میشن ہے جو کتنے روپے میں مل رہے ہیں ساتھ سو میشن ہے پریکٹیس ای پکو خرید رہے ہیں جو ساتھی اس بیڈیو ویڈیویٹ پریکٹیس ای بکیخے کو خرید ہیں لنک ہی دیر کا نکس ہے جو اس بیڈیو کو اس پریکٹیس ای ای بکان کو خرید سکتا ہے Laguna دیر کا ڈیر کمکلیٹ پریکٹیس اٹس ای بکی�� کو خرید سکتا ہے کے دکھیں اگلہ پرسندح کو کیا دیر کا ہے ک جن کیا گیا تھا اس کا نام کیا تھا عجیب ووریر ٹونٹی ٹونٹی یعنی عجیب ووریر دوزار بیس تو کن دو دیشوں کے مددی ہے ایک تو دیش کون سا تھا ایک دیش تھا بھارت اپنا دوسرا دیش کون سا تھا جس کے مددے عجیب ووریر ٹونٹی ٹونٹی ہے جس کا عجیب کیا گیا بھارت یا پھر چین تھا چین یا امریکہ یہ تو نہیں ہوگا میں نے آپ کو بول دیا کہ ایک تو بھارت تھا تو دوسرا کون سا تھا برٹین ہوگا یا پھر چین ہوگا چین یا برٹین دونوں میں سے ایک ہوگا تو اس کا رائٹ انسور کیا ہو جائے گا تو دوسرا دیس تھا وہ کون سا تھا برٹین تھا برٹین اور بھارت کے مدی ہے ہے جو اجیہ ووریر دوزار بھی سکایوز نے وہ کیا گیا تھا رائٹ انسور کون سا ہو جائے گا آپ کا اس کا جو رائٹ انسور ہے جو سی اوپسن ہو جائے گا برٹین اور بارت سی اوپسن آپ کا اس کا صحیح انسور ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسندے کو کیا دیر کا ہے بیم شٹیک ہے جو اس کا ہیڈ گوارٹر کہاں شتیت ہے بیم شٹیک کا جو ہیڈ گوارٹر ہے وہ کہاں پر شتیت ہے بارت میں ہیں ناروی میں ہیں چین میں ہیں یا پھر بانگلہ دیس کے اندر ہے تو جو بیم شٹیک ہے اس کا ہیڈ گوارٹر کہاں پر ہے بھائی اس کا رائٹ انسور کیا ہو جائے گا ڈی اوپسن ہو جائے گا اس کا رائٹ انسور کیا ہو جائے گا آپ کا ڈی اوپسن ہو جائے گا بانگلہ دیس کے اندر ہے کہاں پر ہے بانگلہ دیس کے کہاں پر ہے بانگلہ دیس کی رازدانی کیا ہے بانگلہ دیس دیر کا ہے نیمن میں سے ایسے کون سے کھلاڑی ہے جن پر دو ہزار سوڑا کے اندر ہے جو کیا ہوا تھا پندرہ ماہ کا پرتیمند ان پر ہے جو لگایا گیا تھا دو ہزار سوڑا کے اندر ہے جو دو ہزار سوڑا کے اندر کس کھلاڑی پر کس پلیئر پر ہے جو پندرہ ماہوں کا اس پر کیا پرتیمند لگایا گیا تھا کس کھلاڑی پر لگایا گیا تھا پی وی سندو پر پیراٹ کولی پر ماریا سارا پوہ پر یا پھر سانیا مرزا پر تو آپ کا اس کا جو رائٹ انسور ہے وہ کون سا ہو جائے گا ایسے کون سے کھلاڑی ہے جن پر دوزار سوڑا کے اندر ہے جو کیا پندرہ ماہ کا ہے جو کیا اس پر ہے جو بین لگایا گیا ان کو پرتیمند کر دیا گیا کہ آپ کوئی بھی گیم ہے جس گیم سے آپ سمبندیت ہے آپ اس گیم کو ہے جو پندرہ ماہ تک اب وہ نہیں کھیل سکتے آپ کسی بھی کرکرم یا پھر جو بھی آئی جن ہوگا جو بھی گیمز کا آئی جن ہوگا اس کے اندر آپ ہے جو پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے اس کے اندر آپ اس ہے وہ نہیں لے سکتے تو اسے کون سے کھلاڑی تھے جن کو ہے جو پرتیمند کیا گیا تھا کتنے مہنوں کے لیے پندرہ منت کے لیے تو آپ کا رائٹ انسور کیا ہو جائے گا ماریا سارا پوہ اس کا صحیح انسور ہو جائے گا اور آپ سبھی کو پتا ہے جو ماریا سارا پوہ اس کا سمند کس کھیل سے ہے اگر نہیں پتا ہے تو آپ گوگل سے پتا کر سکتے ہیں اور کومنٹ کے اندر آپ مجھے جرور بتائیں گے کہ ماریا سارا پوہ کا سمند کس کھیل سے ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسندے کو ویس سو ریڈیو دیوز کی شروعات نیمن میں سے کس کے دورا کی گئی تھی ویس سو ریڈیو دیوز کی جو شروعات ہے وہ کس کے دورا کی گئی تھی پھٹا پھٹا بتا دو پہلے تو ویس سو ریڈیو دیوز ہے جو کب منائے جاتا ہے سبھی ساتھی بتا دیں کہ ویس سو ریڈیو دیوز ہے جو کب منائے جاتا ہے تو بھی جو ویس سو ریڈیو دیوز تھا اس کی شروعات کس دیس کے دورا کی گئی تھی یا پھر کس سنگ کے دورا کی گئی تھی کوئی نہ کوئی ایسا گروپ ہوتا ہے جو کسی انگیسی ویس سو دیوز کی شروعات کرتا ہے تو اس کی شروعات کس نے گئی تھی رائٹ اینسور کیا ہو جائے گا آپ کا یونیسکو ہو جائے گا کیا ہو جائے گا بھئی اس کا یونیسکو یونیسکو ہو جائے گا یعنی کی ڈی اوپسن آپ کا اس کا رائٹ اینسور ہو جائے گا ڈی اوپسن آپ کا اس کا جو رائٹ اینسور ہے جو ہو جائے گا یونیسکو یونیسکو نہیں ہے جو دوزار گیارہ کے اندر ہے جو بھی سو ریڈیو دیو سکے جو شروعات کی تھی ڈی اوپسن آپ کا اس کا رائٹ اینسور ہو جائے گا اب دیکھو سارک سارک کیا ہے سارک ہے جو کتنے دیسوں کا دسیے ہیں سوری اس دسیے گا ایک ایسا سنگٹن ہے دکشن ایشی چھتری ایشیحو سنگٹن ہے جو اس کا فل فورم کیا ہو جائے گا سارک ساؤتھ ایشیان ایسوشیسنس فور ریزنل کوپریشنس اس کے اندر کتنے دیس ہیں آٹھ دیس ہے اور سارک کی جو ستاپنا ہوئی تھی سارک کی جو اسطابنہ کیے گئی تھی وہ کب کیه تھی 1985 کے اندر 1985 کے اندر ہے جو کس کی اسطابنہ ہوئی تھی سارک کی اسطابنے ہوئی تھی اور اس کا مکھالیہ barbarہ ہے اس کا مکھالیہ ہے جو ک терри�� کے اندر ہے سارکہ جو مکھالیہ ہے نیپال کی رازدہ نقومنڈوں کے اندر ہے نیپال کے اندر ہے تو یونیسکو نے اسطابنے ہیں جو 2011 کے اندر بھی سو یونیسکو ریڈیو دیوئس کیا کی تھی آگے بڑھتے ہیں اگل آپر سن دیکھو سروگ یہ ایڈم سلے سنگر کا سمندھے کس چھترسے تھا آپ نے ایک نام پڑھے ابھی کیا نام پڑھا ہے ایڈم سلے سنگر یہ کیا ہے کس چھترسے سمندھت تھے ان کا فلنڈ ہے وہ کون سا تھا یہ کیا ہے اب ان کی death ہے جو ان کی مرتیو ہے وہ گئی ہے لیکن آپ سے یہ question پوچھتا ہے کہ جو ایڈم سلے سنگر تھے ان کا سمندھہ کس چھترسے تھا تو ان کا جو سمندھ ہے وہ کس چہتر سے تھا یہ کون تھے ایک گیتگار تھے یا ایک راجنیتی گیا تھے ایک فلم کار تھے یعنی جو موی بناتے تھے یا پھر ایک سائتیا کار تھے تو جو ایڈم سلے سنگر تھے ان کا سمندھ کس چہتر سے ہو جائے گا آپ کا جو صحیح انسور ہے وہ کون سا ہو جائے گا اس کا اے اپسن ہو جائے گا ایڈم سلے سنگر کون سے تھے یہ دیکھو یہاں پر سنگر ہے تو آپ یہاں پر اس کو گیتگار کے بھی سنگر سے ٹرک کے مادم سے یاد کر سکتے ہیں یعنی کہ سنگر تو آپ اس کا کون سا ہو جائے گا ایک اپسن ہو جائے گا گیتگار اس کا رائٹ انسور ہو جائے گا گیتگار اس کا رائٹ انسور ہو جائے گا جو آپ کے ایک اپسن میں دیر کا ہے آگے بڑھتے ہیں سوپہ باندھ کس راجیہ میں شتیت ہے سوپہ باندھ ہے وہ آپ کے کس راجیہ کے اندر شتیت ہے اپسن آپ کے سامنے دیر کی ہیں چاروں میں سے آپ کو بتانا ہے کہ سوپہ باندھ ہے جو کس راجی کے اندر استیت ہے آپ کا اس کا جو رائٹ انسور ہے وہ کون سا ہو جائے گا اس کا جو کریکٹ انسور کون سا ہو جائے گا فٹا بٹ سبھی ساتھی ہیں جو کومنٹ کر کے بتائیں گے کہ اس کا جو رائٹ انسور ہے وہ کون سا ہو جائے گا جو آپ کا سوپہ باندھ ہے سوپہ باندھ کس راجی کے اندر استیت ہے سوپہ باندھ آپ کے کرناٹک میں ہے تو سی اوپسن اس کا رائٹ انسور ہو جائے گا سوپہ باندھگی سراج یہ کے اندر ہے کرناٹک کے اندر ہے اگلا برسندے کو وائی آئی ایم ہندو کتاب کے لکھ کون ہے ایک بک آپ کے سامنے دیر کی ہے who is the author of the book وائی آئی ایم ہندو وائی آئی ایم جو ہندو ہے یہ بک ہے اس کے رسناکار ہے کون ہے اس کے لکھ کون ہے راجیب گاندی ہے مینکا گاندی ہے سسی ثرور ہے یا پھر کپل سیمبل ہے تو اس کا جو صحیح انسور کون ہو جائے گا جو وائی آئی ایم ہے جو ہندو یہ بک ہے اس کے لکھ کون ہے سسی ثرور ہے سسی ثرور تھی ہے جو اس بک یہ ہے لکھک ہے سی اوپسن اس کا رائیٹ انسور ہو جائے گا سسی ثرور اس کا کریکٹ انسور ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں مس ورڈ بننے والی پہلی بارتیاں محلہ کون ہے بہت ہی سیمبل سا کیوشن ہے امید کرتا ہوں سبے ساتھی اس کا رائیٹ انسور ہے جو مجھے کومنٹ بکس کے اندرے جو کومنٹ کر کے بتائیں گے تو ویس ورڈ بننے والی جو پہلی بارتیاں محلہ تھی وہ کون تھی آپ کی ریتا فاریہ تھی سی اوپسن آپ کا اس کا رائیٹ انسور ہو جائے گا سی اوپسن اس کا رائیٹ انسور ہو جائے گا ریتا فاریہ ہے جو بھارت کی بننے والی پہلی مس ورڈ بارتیاں محلہ تھی ریتا فاریہ اس کا رائیٹ انسور ہو جائے گا جو آپ کے سی اوپسن میں دیر کا ہے اٹھارا نمبر پرسن دیکھو اٹھارا نمبر پرسن کیا دیر کا ہے گوتم بودھ کے جنم اسطل کا سمندھ کس دیش اسی ہے آپ سے جو پتا ہوگا کہ جو گوتم بودھ کا جنم ہوا تھا وہ کہاں پر ہوا تھا لومبنی کے اندر ہوا تھا کہاں پر ہوا تھا لومبنی کے اندر ہے جو گوتم بودھ کا جنم ہے وہ ہوا تھا آپ سے پوچھا کہ جو لومبنی ہے وہ کس دیش اسے سمندھت ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو لنبنی ہے وہ کہاں پر ہے نیپال کے اندر ہے تو گوتم بودھ کا جو جنم سطر ہے وہ کس دیر سے سمبندیت ہو گیا کس راشتر سے سمبندیت ہو گیا کس کنٹری سے اس کا ریلیچن ہو گیا تو نیپال ہو گیا اے اوپسن آپ کو اس کا رائٹ اینسور ہو جائے گا اے اوپسن اس کا کریکٹ اینسور ہے جو ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسن دیکھو کیا تیرکہ ہے انیس نمبر پرسن کیا کہتا ہے سامنے دیرکہ ہیں لوک سبا راجے سبا راشترپتی اور مکھے نیادیت ان چیاروں میں سے آپ کو پتانا ہے کہ کون ایسا ایوکتی ہے جو کیا پارلیمنٹ کا پارٹ نہیں ہوتا نوٹ اے پارٹ اور پارلیمنٹ یعنی کی سنسد کا جو باغ ہے وہ نہیں ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے لوک سبا راجے سبا اور راشترپتی یہ تینوں ملکری کیا سنسد کا نرمان کرتے ہیں ایک پارلیمنٹ کا نرمان ہے وہ کرتے ہیں تو ڈی اوپسن آپ کو اس کا صحیح انسور ہو جائے گا یعنی کی جو مکھے نیادیت ہوتا ہے وہ سنسد کا باغ نہیں ہوتا ہے یہ پارٹ اور پارلیمنٹ ہے جو مکھے نیادیت جیف جسٹیس ہوتا ہے وہ سنسد کا باغ پارلیمنٹ کا پارٹ ہے وہ نہیں ہوتا ہے تو ڈی اوپسن آپ کا اس کا رائٹ انسور ہے جو ہو جائے گا آگے بڑھو آگے دیکھیں تو ایک سو سوری بیس نمبر پرسن دیکھو کس ویکتی کا ہے بھئی راجیب گاندی کا ہے مہتمہ گاندی کا ہے پنڈت جوارلہ نہروں کا یا پھر بگچیاں کا ہے تو آپ کا جو رائٹ انسور ہے وہ کون سو جائے گا جو شانتی ون ہے وہ کس ویکتی سے سمجھد ہے یہ آپ کا ہو جائے گا شانتی ون ہے جو کس ویکتی سے سمجھد ہے آپ کے پنڈت جوارلہ نہروں سے سمجھد ہے تو ڈی سی اوپسن اس کا رائٹ انسفر ہو جائے گا سی اوپسن بندیت جوالا نہرو جی اس کا رائٹ انسفر ہے جو ہو جائیں گے اکیس نمبر پرسن سے پہلے جو ساتھی انڈین نوی ایمار ایس ایس آر ڈبل ایئر فورس کوشٹ گارڈ کے لیے تکہری کریں ہیں اگر آپ ایسے اسٹیٹک جی کے کیوشن جو آپ کو میں ابھی کروا رہا ہوں اسے اسٹیٹک جی کے کیوشن پڑھنا چاہتے ہیں تو میری اکیسٹیٹک جی کے جی اس دو دار اکیس کے نام سے ایک بک ہے میں نے جو لونس کر کی اس کا ای بک ہے اس کا لنک آپ کو ہے جو ویڈیو کا ڈسکرپسن میں مل جائے گا جہاں سے جا کر آپ اس ای بک کو ایوک خرید سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو سو سے زیادہ ٹوپک یعنی کہ ایک سو چھٹ ٹوپک آپ کو اس کے اندر ملنے والے ہیں لگ بک تین سو ستر پیڈ ایپ ہے تین سو ستر پیڈ ایپ کے اندر ہے جو ہوں گے ٹھیک ہے ون سائٹ کے بات کریں تو تین ایک سو پیچاسی پیڈ ہوں گے جس کے دونوں طرف ہے جو آپ کو اس ٹیکسٹ ہے وہ اس کے اندر لکھا ملے گا یعنی کہ ایک سو پیچاسی پیڈ ہوں گے جن کے دونوں سائٹ آپ کو یہاں پر ہے جو پرسن اتر ملیں گے ٹوپک ملیں گے آپ کو کیسٹن نہیں ملیں گے ٹوپک ملے گا پورا ایک سو چھٹ ٹوپک ہے جو جی کے جی اس کہاتے ہیں جو آپ کے نیوی کے اندر ایم آر اساس آر ڈبل اے ائر فورس کوشٹ گارڈ کے اندر ہے جو پوچھے جاتے ہیں اور میں پورا بروسہ ہی نہیں پورا وشواس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کا ایم آر کے اندر کوشٹ گارڈ کے اندر ائر فورس کے اندر راگہ کے اندر جو کیسٹن پوچھے جائیں گے وہ ان ٹوپکوں کے اندر سے ہی پوچھے جائیں گے کیونکہ یہ بہت محنیت سے ہے جو میں نے اس بک کو ایزو بنائے ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس کے اندر میں نے جو ٹوپک ہے وہ سامل کی ہے بہت اچھے اچھی بک سے یوٹیوب سے گوگل سے مطلقہ الگ الگ میں نے جو بھی سوشل میڈیا ہے جو بھی جہاں سے مجھے میٹر ملا اس بک سے میں نے اس کو میٹر کو اٹھایا ہے اور سٹیٹک جی کے لئے ایک ای بک تیار کی ہے کمپلیٹ بک تیار کی ہے جو آپ کو اسی روپے کے اندر مل جائے گی جو ساتھی اس ای بک کو خرید رہا چاہتا ہے وہ ویڈیو کے ڈسکرپسن میں جا کر ہے جو اس ای بک کو خرید سکتا ہے آگے دیکھو موسم ویساب موسم ویواق کا سنگٹھن ہے جو اس کا مکھیلہ ہے جو کہاں پر استیت ہے ویساب موسم ویواق سنگٹھن ہے اس کا مکھیلہ ہے اس کا ہیڈکوارٹر ہے وہ کہاں پر استیت ہے where is the headquarters of world metrological organizations located تو اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ کہاں پر ہے سیریا میں ہے جنیوہ میں ہے ممبئی میں ہے یا پھر سکھاکوں گے در جو آپ کو یہ سورتنے لگاتار دن پر دن ملتی رہ دی ہے کہ آج بارس ہونے والی ہے آج آنڈی توپان آنے والا ہے آج ہے جو سورج یعنی سورج نکل جائے گا آج سورج نہیں نکلے گا آج اتنے ٹائم ہے جو سورج ایست ہو جائے گا اتنے سورج جو ادیہ ہو جائے گا یہ سب جو موسم سے سمجھتے ہیں آپ کو جانکاریاں ملتی ہے اس کا جو ہیڈگوارٹر ہے وہ کہاں پر ہے اس کا جو رائٹ انسور ہے وہ کون سا ہو جائے گا اس کا جو صحیح انسور ہے وہ کون سا ہو جائے گا سیریا ہوگا جنیوہ ہوگا ممبئی ہوگا یا پھر سکانگ ہوگا تو آپ کا جو اس کا رائٹ انسور ہے وہ کون سا ہو جائے گا اس کا صحیح انسور کیا ہو جائے گا بھی آپ کا جنیوہ بی اوپسن ہو جائے گا بی اوپسن ہے جو اس کا ہیڈگوارٹر ہے جو ست ہے بی اوپسن اس کا رائٹ انسور ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں تھیو سوپیکل سوسائیٹی کی ستاپنہ ہے جو کہاں کی گئی تھی تھیو سوپیکل سوسائیٹی کی ستاپنہ کہاں کی گئی تھی یو ایس اے کے اندر کی گئی تھی سائنا میں کی گئی تھی انڈونیسیا سوری نائزیریہ میں کی گئی تھی یا پھر بھارت کے اندر کی گئی تھی تو جو آپ کے تھیو سوپیکل سوسائیٹی ہے اس کی ستاپنا ہے جو کہاں پر کی گئی تھی اس کی ستاپنا کہاں پر کی گئی تھی یو ایسے کے اندر کی گئی تھی تو یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے اندر ہے جو یو ایسے تھیو سوپیکل سوسائیٹی کی ستاپنا ہے وہ کی گئی تھی اے اوپسن اس کا رائی ٹینسور ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگل آپ پر سن دیکھو ہزاروں جلوں کی بھومی ہے جو کس دیس کو کہا جاتا ہے ہزاروں جلوں کی بھومی مطلب اس دیس کے اندر کے ہزاروں کی سنکیہ کے اندر کیا جلے ہیں تو ہزاروں جلوں کی بھومی ہے جو کس دیس کو کہا جاتا ہے اوپسن آپ کے سامنے دیر کے ہیں امریک افریقہ سنگاپور بھٹان اور فین لینڈ آپ کا اس کا جو صحیح انسور ہے وہ کون سا ہو جائے گا آپ کا جو اس کا رائی ٹینسور ہے وہ کون سا ہو جائے گا اس کا جو صحیح انسور ہے وہ آپ کا کون سا ہو جائے گا اے اوپسن ہوگا بی ہوگا سی ہوگا یا پھر ڈی ہوگا تو ہزاروں جیلوں کی بھومی ہے وہ کس دیس کو کہا جاتا ہے رائٹ اینڈ پر کیا ہو جائے گا آپ کا فین لینڈ ڈی اوپسن اس کا رائٹ اینڈ پر ہو جائے گا فین لینڈ کوئی ہے جو کیا ہزاروں جیلوں کی بھومی کہا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا برسندے کو کیا کہتا ہے نوک آؤٹ سبند جو سبند ہے اس کا سمند کس کھیل سے ہے جو نوک آؤٹ ہے نوک آؤٹ آپ نے ایک ورڈ سن آگا نوک آؤٹ کا جو سمند ہے وہ کس چھتر سے ہے یا پھر کس کھیل سے ہے سپورٹس چھتر سے ہو گیا سپورٹس اس کا فیلڈ ہو گیا لیکن گیم کون سا ہے تو نوک آؤٹ کا سمند آپ نے بوکسنگ دیکھے ہوگی اور بوکسنگ کے اندر کیا ہوتا ہے نوک آؤٹ ایک ساور اٹھتا ہے جس کے اندر دو کھلاڑی آپ کے اندر بوکسنگ کرے ہوتے ہیں تو بینا دوسرے کو کیا ہے پوائنٹ دیئے نوک آؤٹ کر دینا مطلب اس کو اتنا مار دینا کہ اگلے کو کچھ موقع ہی نہ ملے ہو سیدھا وہ گر جائے اس کو دوبارہ اٹھنے کا ہے جو ٹائم ہی نہ ملے اس کو کیا ہے نوک آؤٹ کہتے ہیں تو اس کا سمند کس کھیل سے ہو جائے گا نوک آؤٹ کا سمند ہے جو بوکسنگ سے ہو جائے گا ڈی اوپسن آپ کا اس کا رائی ٹینسور ہے جو ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسندے کو نیمن میں سے کس ویکتی نے بہتی موشٹ اپورنٹ کی ایسے آپ اس کا سکرینسورٹ لے سکتے ہیں کہ ایسا کون سے ویکتی تھے جنہوں نے راشٹر پتی کا چوناؤ لڑنے کے لئے اوپ راشٹر پتی پت سے اشتفاد دے دیا تھا وہ پہلے اوپ راشٹر پتی پت پرتے ورش پریزیڈنٹ ان کا پاس ہے جو پوشٹ تھی وہ کیا ہے پریزیڈنٹ پوشٹ کے لئے الیکسن لڑنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے اپنے ویسٹ پریزیڈنٹ جو پوشٹ تھی اس کو یہ ریزائن کر دیا تو اس سے ویکٹی کون تھے اب دیکھو اپسن آپ کے سامنے دیر گئے ہیں رامناتھ کوویند پرنم مکرزی ویوی گیری یا پھر پرتبہ پاتل آپ کا اس کا جو رائٹ انسور ہے وہ کون سا ہو جائے گا تو ویوی گیری اس کا رائٹ انسور ہو جائے گا سی اپسن اس کا صحیح انسور ہو جائے گا ویوی گیری کیا ہے ایک اس سے میں ویس پریزیڈنٹ یا اپ راشٹ پتی پت پر ہے جو کاریرت تھے اسی سمیہ جو راشٹ پتی کی چناب ہونے تھے الیکشن ہونے تھے تو انہوں نے کیا اپ راشٹ پتی پت کے لیے کیا ہے اپنا تیاغبطر دے دیا اور انہوں نے راشٹ پتی پت پر ہے جو کیا ہے چناب رڑھا تھا تو سی اپسن اس کا صحیح انسور ہو جائے گا اب اپنے بات کرتے ہیں آپ کے بی سیکشن یعنی کی سائنس کے اندر اور سائنس کا پہلا کیوں سن دیکھو انٹمولوجی کے اندر ہے جو کس کا ادھین ہے جو کیا جاتا ہے آپ کا اس کا صحیح انسور ہو جائے گا وہ کون سا ہو جائے گا انٹمولوجی کے اندر ہے جو کس کا ادھین کیا جاتا ہے کٹوں کا ادھین کیا جاتا ہے اے اپسن اس کا رائٹ انسور ہے جو ہو جائے گا اے اپسن آپ کا اس کا صحیح انسور ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسندے کو پرابینگنی کرنے کس انگھ کو پربابیت کرتی ہے پرابینگنی جو سورے سے آنے والی جو پرابینگنی کرنے ہوتی ہیں وہ سریر کے بوڈی کے کس پارٹ کو پرباوید کرتی ہے اماؤشیا کو پرباوید کرتی ہے ہردیا کو ایفیکٹ کرتی ہے آنت کو پرباوید کرتی ہے یا پھر سکن کو پرباوید کرتی ہے یعنی کی چنمڑی کو پرباوید کرتی ہے اپنے چنم کو تو آپ کا اس کا جو صحیح انسپر ہے وہ کون سا ہو جائے گا تو اس کا دی اوپسن صحیح انسور ہو جائے گا جو سورے سے آنے والے جو پراب بینگنے کیرنے ہوتی ہیں وہ آپ کے جو اپنا سریر ہوتا ہے سریر کے جو اوپر کی جو چمڑی ہوتی ہے جو چرم ہوتی ہے جو سکین ہوتی اس کو کیا پرباوید کرتی ہے اس پر اپنا جو افیکٹ ہے اس کا جواب دیکھ سکتے ہیں تو دی اوپسن اس کا صحیح انسور ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا پر سندگوں کیا دیر کا ہیں بیرومیٹر کا سمندھ کس سے ہے with whom is بیرومیٹر related تو بیرومیٹر کا سمندھ کس سے ہے تاپمان سے ہے دونی سے ہے پل سے ہے یا پھر داب سے ہے تو اس کا جو صحیح انسور ہے وہ کون سا ہو جائے گا آپ کا اس کا جو رائٹ انسور ہے وہ کون سا ہو جائے گا ا اوپسن ہوگا ب ہوگا سی ہوگا یا پھر دی ہوگا تو جو بیرومیٹر ہے بیرومیٹر کا سمندھ کس سے ہے تو بیرومیٹر کا سمندھ کس سے ہے آپ کا ہے جو داب سہے D option اس کا رائٹ انسور ہو جائے گا D option آپ کا اس کا جو صحیح انسور ہے ہو جائے گا اگلا پرسندر کو کیا کہتا ہے اگلا پرسندر کا ہے ہوا کی نمی سپیس پر ہے جو نربر کرتی ہے ہوا کی جو نمی ہوتی ہے وہ کس پر depend کرتی ہے Air humidity depend zone کس پر depend کرتی ہے پریشر پر فورس پر نمی پر یا پھر کس پر praf man پر تو جو ہوا کی نمی ہوتی ہے وہ کس پر depend کرتی ہے آپ کا اس کا جو رائٹ انٹور ہے وہ کون سا ہو جائے گا ہوا کی نمی ہے جو کس پر depend کرتی ہے رائٹ انٹور کیا ہو جائے گا temperature پر d option اس کا صحیح انٹور ہو جائے گا ہوا کی جو humidity depends ہے humidity ہے وہ depends کرتے ہیں کس پر temperature پر temperature آپ کا یہاں پر ہے جو feel ہو جائے گا d option اس کا صحیح انٹور ہو جائے گا اگلا پرسندگ کو آگے بٹنے سے پہلے میں ایک بار پھر آپ کو بتائیتا ہوں کہ اس سیٹرڈے اس سنیوار آپ سبھی کے لئے میں جو انڈین کوشٹگارڈ ڈومیسٹک برانچ کے لیے کمپریٹ پریکٹیشیٹ آپ کو ہے جو سنیوار کو شام کو چیاروزے مل جائے گا تو سبھی ساتھی اس یوٹیوب چینل پر وزیٹ کرنا سنیوار کو شام کو چیاروزے اور اس پریکٹیشیٹ کو سولوب کرنا کیونکہ یہ پریکٹیشیٹ آپ کے لیے بہت ایپورٹن ہونے والا ہے اور جلد ہی ہے جو کوشٹگارڈ کے اقزام ہے وہ بھی ہونے والے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگے دیکھو اقلا پرسن ہے جو کیا دیر کا ہے مانف شریر میں سروادک ماترہ میں پایا جانے والا تطب ہے which element is found in maximum quantity in human body human body کے اندر جو maximum quantity ہوتی ہے وہ کس element ہوتی ہے کس تطب کی ہوتی ہے تو maximum جو element کون سا ہو جائے گا جس کی maximum quantity ہے وہ human body کے اندر پایا جاتی ہے option آپ کے سامنے اے دیر کا ہے nitrogen, b option دیر کا ہے calcium, c option دیر کا ہے carbon اور d option کیا دیر کا ہے oxygen آپ کا جو اس کا صحیح answer ہے وہ right answer ہے وہ کون سا ہو جائے گا تیسے نمبر پرسن کا صحیح answer کیا ہو جائے گا وہ maximum جو quantity ہوتی ہے وہ کس element کی ہوتی ہے وہ oxygen کی ہوتی ہے d option اس کا right answer ہو جائے گا یعنی کہ oxygen آپ کا اس کا صحیح answer ہو جائے گا maximum quantity in human body کس کی ہوتی ہے oxygen کی ہوتی ہے اگلا پرسن دیکھو 31 نمبر کیا کہتا ہے منوشیہ کے blood کا جو pH مان ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے what is the pH value of human blood human blood یعنی جو منوشیہ کو ذرقت ہوتا ہے جو blood ہوتا ہے اس کی جو pH value ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے تو منوشیہ کے جو blood کی pH value ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے بھئی اس کی ہوتی ہے 7.4 تو d option اس کا صحیح answer ہے جو ہو جائے گا 31 نمبر کا 7.4 یعنی کہ d option آپ کو اس کا right answer ہے جو ہو جائے گا یہ منوشیہ کے blood کی pH value ہوتی ہے اگلا پرسن دیکھو کیا کہتا ہے پیاز میں کھا دیا بھاگ کون سا ہوتا ہے onion کے اندر ہے جو edible person ہے وہ کون سا ہوتا ہے جس کوmart کیا کھات سکتے ہیں اس کو کھات سکتے ہیں تو z ہوتا ہے تنہ ہوتا ہے push up ہوتا ہے یا پھر پتہ ہوتا ہے right answer کیا ہو جائے گا اس کا صحیح answer ہے جو کون سا ہو جائے گا onion یعنی کی پیاز کے اندر جو کھا دیا بھاگ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے صحیح answer کیا ہو جائے گا 32 نمبر کا صحیح انسور کیا ہو جائے گا تنہ B option اس کا صحیح انسور ہو جائے گا B option اس کا رائٹ انسور ہے جو ہو جائے گا تنہ اس کا رائٹ انسور ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسن دیکھو کیا کہتا ہے اگلا پرسن کہتا ہے ہائیڈرولک لفٹ کس کے نیم پر ہے جو نیربر کرتی ہے یا پھر کارے کرتی ہے جو ہائیڈرولک لفٹ ہوتی ہے وہ کس کے نیم پر کارے کرتی ہے پرشت تناف کے نیم پر کارے کرتی ہے یا پھر کےپلن کے نیم پر کارے کرتی ہے ارجر سرکشن کے نیم پر کارے کرتی ہے پاسکل کے نیم پر کارے کرتی ہے تو آپ کا اس کا صحیح انسور ہے وہ کون سا ہو جائے گا آپ کا جو صحیح انسور ہے جو رائٹ اتر ہے رائٹ انسور ہے وہ کون سا ہو جائے گا تیتیس نمبر پرسن کا صحیح انسور ہو جائے گا پاسکل کا نیم پاسکل کے نیم پر ہے جو ہائیڈرولک لیپٹ ہے وہ کیا ہے کارے کرتی اس پر depend کرتی ہے تو دیو اپسن اس کا right answer ہے جو ہو جائے گا دیو اپسن اس کا صحیح answer ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسندے کو کیا دیر کا ہے نیمن میں سے کون صدیب ایک پورا ہے جو اکائی ہوتا ہے نیمن میں سے صدیب کون ہے جو ایک پورا ہے اکائی ہوتا ہے آپ کو بتانے ہیں اپسن آپ کے سامنے دیر کے ہیں پرمانو وار پرمانو آیتن اور پرمانو سنکھیا اس میں سے آپ کو جو right answer بتانے ہیں پورا ہے ایک 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 ا ہوتا ہے پرمانو سنکھا سی اوپسن اس کا رائٹ انس فر ہے جو ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسندے کو کیا دیر کا ہے برپ کا داب بڑھنے پر اس کا گلناک ہے جو کیا ہوگا جب برپ کا داب بڑھ جاتا ہے تو اس کا گلناک کیا ہوگا اس کا گلناک کم ہوگا یا ستر ہی رہے گا یا پھر گلناک زیادہ ہو جائے گا یا پھر سونیا ہو جائے گا تو جب برپ کا داب بڑھنے پر اس کا گلناک کیا ہوگا آپ کا صحیح اتر ہے رائٹ انس فر ہے وہ کون سا ہو جائے گا پینتیس کا صحیح انس فر کیا ہو جائے گا اس کا جو گلناک ہے وہ کیا ہو جائے گا انکریز ہو جائے گا اس کا پریسر انکریز ہوگا تو گلناک بھی کیا ہے وہاں پر اس کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ بھی کیا ہو جائے جو انکریز ہو جائے گا تو سی اوپسن اس کا رائٹ انسور ہو جائے گا زیادہ ہوگا سی اوپسن اس کا رائٹ انسور ہو جائے گا آکے بڑھتے ہیں اگلا پرسند دیکھو کیا دیر کا ہے ویری اولا ویسانو سے اتپن روگ ہے what is the disease case to why ویری اولا وائرس ویری اولا وائرس یہ ہے جو کونسا روگ ہے جو اتپن ہوتا ہے خسرا چیچک ٹیبی یا پھر پولیو رائٹ انسور کیا ہو جائے گا ویری اولا وائرس ہے اس سے کونسا روگ ہے جو اتپن ہوتا ہے رائٹ انسور کونسا ہو جائے گا آپ کا اس کا اوپسن بی ہوگا سی ہوگا یا پھر دی ہوگا تو ویری اولا روگ سے جو اتپن ہونے والا روگ ہے وہ کونسا ہے چیچک ہے بی اوپسن اس کا رائٹ انسور ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسند دیکھو ویٹامین ای کا مکھے سروت کیا ہے ویٹامین ای کا مکھے سروت the main source of ویٹامین ای ویٹامین ای کا جو مکھے سروت ہے وہ کونسا ہے گاجر ہے ماس ہے سنترہ ہے یا پھر مونگ پھلی ہے آپ کا اس کا جو اوچیت او انسور ہے رائٹ انسور ہے کونسا ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا چار اوپسن میں سے اے بی سی یا پھر دی تو ویٹامین ای کا جو مکھے سروت ہے وہ کونسا ہے مونگ پھلی ہے دی اوپسن آپ کا اس کا جو رائٹ انسور ہے جو ہو جائے گا ڈی اوپسن اس کا کریکٹ اینسور ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا پر سندھے کو آگے بڑھتے سے پہلے ایک بار پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ساتھی نیوی امار ایر فورس ایس 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 ایر ڈول اے کوشٹ گارڈ کے لیے تیاری کر رہے ہیں اگر آپ نے سٹیٹک جکے کے کوئی بک بڑی ایسی خریدنا چاہتے ہیں جس کے اندر آپ پرتی ایک ٹوپک ملے اچھا ٹوپک ملے اچھا کونسپٹ آپ کو ملے اور اچھا ہی پریکٹسٹ آپ کو ملے تاکہ آپ جی کے جی اس کا ہے جو اچھے طریقے سے تیار کر سکے تو یہ بک آپ کے لیے بہت بڑی ہے اور پوراً میں آپ کو بروسہ دلاتا ہوں کہ آپ کو سبھی کیوشن ہے جو جو بھی کیوشن کے اندر ایکزام ہوتے ہیں نیوی ایمار ایر فورس کوشٹ گارڈ سبھی کیوشن آپ کو ہے جو اس ای بک سے ملیں گے تو آپ نے ابھی تک ہے جو اس بک کو نہیں قرید ہے تو آپ ڈسکرپسن میں جا کر رہے ہیں جو اس بک کو قرید سکتے ہیں لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دیر کر ماتر آپ کو اسی روپے کی اندرہ جو پیڈی اپ کو مل جائے گی اور آپ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں اور پرنٹ آؤٹ نکال کر بھی آپ اپنی تحریک اچھے طریقے سے تیار ہے وہ کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں مانو کے ایک ورق میں کتنی ماترہ کے اندرہ جو نیفرون سے وہ پائی جاتی ہے یعنی کہ جو ہومن کڈنی ہوتی ہے مانو کے جو کڈنی ہوتی ہے کڈنی کے اندرہ جو کتنی ماترہ کے اندرہ کیا ہے نیفرون پائی جاتی ہے نیفرون کی ماترہ کیا ہوتی ہے ایک میلین دس میلین بیس میلین یا پھر چالیس میلین تو کڈنی کے اندر جو نیفرون ہوتی ہے اس کی جو قوانٹیٹی ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے اس کا رائی ٹینسور کیا ہو جائے گا آپ کا ایک میلین ہو جائے گا ایک میلین یعنی کی اے اوپسن آپ کا اس کا جو رائٹ اینسور ہے جو ہو جائے گا ایک میلین اس کا رائٹ اینسور ہے جو ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگل آپ سندھے کو کیا دیرکہ ہے اب اپنے جو میتھ کے کیوشن یعنی کہ اپنے سی سیکشن کے اندر جو انٹری کریں گے اور سی سیکشن کے ساتھ اپنا پہلا کیوں سندھے کو کیا دیرکہ ہے پہلا کیوں سن دیکھو کیا دیر کا پہلا کیوں سن ہے جو آپ کی سکرین پر آگیا ہے کہ ایک سہر کی جنسن کیا پرتی برس ہے تو دس پرتی سے بڑھتی ہے تو ورتوان کے اندر اگر اس کی جنسن کیا وہ کتنی ہے دس ہزار آٹھ سو نبی ہے تو دو ورس پہلے اس کی جنسن کیا وہ گیاد کرنی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کو اس کا جو رائٹ اینسور ہوگا جو اس کا کریکٹ اینسور ہوگا وہ آپ کو یہاں پر بتا دوں اس کا جو پورا سولیسن ہوگا پرتیک پرسند کا سولیسن ہوگا اس کی پی ڈی اپ آپ کو ٹیلی گرام چینل پر مل جائے گی کیونکہ دیکھو ابھی تک ہے جو بتیس منٹ کی ویڈیو بن چکی ہے اگر سولیسن دوں گا تو لگ بک تیس پندرہ بندرہ بیس منٹ زیادہ لگ جائیں گے لگ بک گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی تو زیادہ کافی بڑی ہو جائے گی تو میں اس کا سولیسن آپ کو پی ڈی اپ ٹیلی گرام چینل پر دے دوں گا ٹیلی گرام چینل جوین کرنے کے لئے آپ کو ڈسکرپسن میں لنک درکھا آپ اس کو اپن کرنا ہے اور ٹیلی گرام چینل کو جوین کر لینا ہے تو اس سے سہر کی جس کی جو کہہ دس پرسند ہے جو بڑھتی تھی تو آپ کو دو سال پہلے کی جنسن کی آپ کو بتانی ہے دو سال پہلے جو سہر ہے اس کی جنسن کے کتنی تھی نو ہزار تھی ڈی اپسن اس کا رائٹ انسور ہے جو ہو جائے گا سولیسن آپ کو ٹیلی گرام چینل پر میں آپ کو بول رہا ہوں پکہ وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کو ہے جو ٹیلی گرام چینل پر سولیسن ہے وہ مل جائے گا چالیس نمبر پر سن دیکھو پرثم چار سنکھے ہوں کا جو عصد یوگ ہے وہ کتنا ہوتا ہے اب آپ کو سنکھے ہیں پتی ہوگی یہ ہے جو پرثم چار بھی سنکھے ہوتی ہے ایک تین پانچ اور ساتھ ٹھیک ہے ان دونوں کو ان چاروں کو چین そう دینا پھر اسکو چار سے بھاگ دینا انسور آپ 328 اور 964 آپ کو کیا کرنا ہے ڈینومیٹر ہے جو جیاد کرنا ہے مطلب مہتم سماپرتک آپ کو جیاد کرنا ہے سنکھیا ہی کونھ کونسی ہے ایک تو آپ کے سنکھیا ہی ہے 1128 دوسری سنگھیا کونسی ہے 1464 تو آپ ان کا جو HCF یا جو مہتم سماپرتک آپ یاد کریں گے تو وہ کتنا نیکل جائے گا ان کا ہے جو کتنا نیکل جائے گا 24 نیکلے گا d option آپ کو اس کا right answer ہو جائے گا choice اس کا صحیح answer ہے جو ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسندے کو ایک لڑکا 135 میٹر دوری تیا کرنے کے اندر جو 9 سیکنڈ کا ٹائم لیتا ہے ایک لڑکا ہے جو 135 میٹر کی دوری ہے جو تیا کرنے میں 9 سیکنڈ کا ٹائم لیتا ہے تو آپ کو اس کی سپیڈ ہے وہ آپ کو بتانی ہے تو آپ کو سپیڈ بتانی ہے تو اس کا انسور کون سا ہو جائے گا آپ اس کا سولیسن لگائیں گے سمیہ برابر کیا ہوتا ہے دوری بٹا چال ہوتا ہے تو سمیہ برابر دوری بٹا چال ہوتا تو اپنے کو کیا گات کرنی ہے اس کی سپیڈ گیاد کرنی ہے تو فروم لاتھوڑا چینڈ ہو جائے گا اور آپ کا جو رائٹ انسور ہے وہ کون سا ہو جائے گا 45 کلومیٹر پر تھی گھنڈ اس کی سپیڈ ہے دیو اوپسنس کا رائٹ انسور ہے جو ہو جائے گا دیو اوپسنس کا صحیح انسور ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسندے کو ایک ورت کی پریدی ہے وہ اٹھاسی سنٹی میٹر ہے تو اس کا چھتر پل گیاد کرنے اب آپ کو سب سے پہلے جو ورت کی پریدی کا جو ستر ہوتا ہے وہ آپ کو گیاد کرنے ہو چاہیے کہ ورت کا جو چھتر پل ہوتا ہے اس کو گیاد کرنے کے لیے ایک ستر ہوتا ہے وہ ستر آپ کو پتا ہونے چاہیے اور آپ اس ستر کی وقت سے ہے جو بہت آسانی سی اس کا ہے جو چھتر پل گیاد کرنے کیونکہ آپ بھوپریدی دیر کی ہے تو اس کا جو رائٹ انسور ہے وہ کون سا ہو جائے گا تریالیس نمبر پرسند کا صحیح انسور کیا ہو جائے گا اس ہے جو ورت کے جو چھتر پھل ہوگا وہ کتنا ہوگا چھہ سو سولہ سینٹی میٹر ورگ سینٹی میٹر ہو جائے گا چھہ سو سولہ ورگ سینٹی میٹر دیکھو اے اوپسن میں دیر کا ہے تو اے اوپسن آپ کا اس کا رائٹ انسور ہے ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگل آپ پرسندے کو چھت پر بیٹھے ایک ویکتی کا عمارت کے پاد سے دس میٹر دور ایک بندو سے ابنوان کون ہے وہ کتنے ڈگری کا ہے ساٹھ ڈگری ہے تو عمارت کے آپ کے انساہ یاد کرنے ہیں بیلڈنگ کی ہائٹ آپ کو کیا آت کرنی ہے تو ہائٹ کتنی ہوگی بھی اس کی سی اوپسن ہو جائے گا اور پہلے بھی میں آپ کو یہ کوشن کروا رکھا ہے سی اوپسن یعنی کہ دس انڈروٹ تین میٹر ہے جو اس بیلڈنگ کی ہائٹ ہو جائے گی سی اوپسن اس کا رائٹنسٹ ہو جائے گا اور سلسن آپ کو پی ڈی ایف کے اندر مل جائے گا اگل آپ پرسند دیکھو کسی آیت کی لمبائی چوڑائی سے کیا ہے تین گناہ ہیں اور آیت کا پریمہ آپ ہے وہ ایک سو چار سنٹیمیٹر ہے تو آپ کو آیت کا چھتر پل یاد کرنے ہیں آپ کو آیت کا چھتر پل ہے جو پتا ہونے چاہیے کہ اس کا ستر ہے جو کیا ہوتا ہے اس کا فورمولہ کیا ہوتا ہے آپ اس سے آسانی سے ستر کو ہے جو گا کر اس کا انسور نکال سکتے ہیں تو اس کا چھتر پل ہے جو کیا ہو جائے گا دو پانچ سو سات ورک سنٹیمیٹر ہے پانچ سو سات ورک سنٹیمیٹر ہو جائے گا جو آپ کے کونسے اوپسن میں دیرکھا ہے یہ دیکھو یہاں پر آپ کے ڈی اوپسن میں دیرکھا ہے دو ڈی اوپسن اس کا رائٹ انسور ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں لگاتار بارہ پراکرتک سنکھیں ہوگا جو یوگ ہے وہ کتنا ہوگا بارہ پراکرتک سنکھیں ہیں جو لگاتار ان کا یوگ کتنا ہوگا آپ اس کو solution آپ کو اس کا telegram چینل پر مل جائے گا پی ڈی ایف کے مادیف سے میں بار بار نہیں بولوں گا کی پی ڈی ایف کا حامل ہے گی تو پی ڈی ایف ٹیلی گرام چینل پر مل جائے گا اور پی ڈی ایف کے اندر سبھی مہت کے questionوں کا solution آپ کو مل جائے گا تو چینلیس نمبر پرسن کا سہین سور کیا ہو جائے گا جو بارہ پراکرتک سنکھیں ہوگی ان کا یوگ کتنا ہوگا ان کا یوگ کتنا ہوگا 78 ہوگا 78 ہوگا ٹھیک ہے option میں نہیں دے رکھا ہے یہاں پر آپ کو 78 کرنا تھا ٹھیک ہے تو ڈی اوپسن ہو جائے گا بیسے لیکن option کے اندر نہیں دے رکھا ہے تو آپ کو 78 option اس کا سرائی ٹنسور ہو جائے گا 47 نمبر پرسن دیکھو ایک وستو کا انکیت ملی ہے وہ کتنا ہے 125 ozは اور اس وستو کا انکیت ملی 125 واپس روپے ہو جائے گا ju� پندرھ روپے کو جائے گا جو آپ کے بعد 48 نمبر پرسن دیکھو وی چھوٹی چھوٹی سن کیا جات کریں جسے سات آٹھ اور نو سے بھاگ دینے پر کیا ہے پرتیک تک اندر ہے جو چاہ وچے آپ اپسن ٹھائی کے اندر کریں گے آپ کو ملے گا پانسو دس دیکھو یہاں پر ڈی اپسن می گے گا پانسو دس اگر آپ پانسو دس کو سات سے آٹھ سے نو سین تینوں سے سنان چینوں سے بھاگ دو گے تو پرتیک ستی پرتیک کس ندر آپ کو کیا ملے گا چاہ ہے جو سیس فل ملے گا تو رائٹ اینسور کون سا ہو جائے گا آپ کا ڈیو اپسن ہی اس کا رائٹ اینسور ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسند دیکھو ایک ورت کی پریدی ہے جو کتنی دیر کی ہے چیار سو چالیس میٹر دیر کی ہے تو آپ کو اس کو جو ارد ویاس ہے وہ گیاد کرنا ہے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ آپ کو اس کا ستر پتہ ہونے چاہیے ورت کا تو آپ آسانی سے اس کا اینسور نکال لگے تو ورت کی پریدی ہے وہ کتنی ہے چار سو چالیس میٹر ہے اور اس کا ارد ویاس کتنا ہوگا تو ارد ویاس کتنا ہو جائے گا اس کا ستر میٹر ہو جائے گا ستر میٹر ہو جائے گا تو آپ کا ڈی اپسن اس کا رائٹ اینسور ہے جو دیر کا ہے ڈی اپسن اس کا صحیح اینسور ہے جو ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسند دیکھو لاشٹ پرسند دیکھو یدی اے بی برابر کتنا ہے اس نے دیر کا ہے کہ یدی اے بی برابر کتنا ہے سات اور تین ہے یہ بھی برابر کتنا ہے سات اور تین ہے تو آپ کیا بکرنا ہے آپ کو تین اے پلس چار بی بٹا یہاں پر دیر کا اس نے تین اے مائنس چار بی کا معنی یاد کرنا ہے کہ اس کے برابر جو کیا ہوگا تو آپ اس کو سولیسن کر سکتے ہیں آسانی سے اس کا سولیسن ہو جائے گا پی ڈے آپ کو ٹیلی گرام چنل پر مل جائے گی اس کا جو رائٹ انسور ہے وہ کون سا ہو جائے گا اس کا کریکٹ انسور کیا ہو جائے گا اس کا جو صحیح انسور ہے وہ کتنا نکل جائے گا ڈی اوپسن ہو جائے گا تیتی سو بٹا نو اس کا جو صحیح انسور ہے جو ہو جائے گا تیتی سو بٹا نو اس کا جو رائٹ انسور ہے جو ہو جائے گا جو آپ کے ڈی اوپسن میں دیر ہے تو اسی پرسن کے ساتھ اپنا جو آس کا پریکٹی سیٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے جو ساتھ سٹیڈی جن کے بک خریدنا جاتا ہے اور نیوی امار کے دس پریکٹری سیٹ خرید رہا جاتا ہے تو لنک آپ کو دونوں ویڈیو کے ڈسکرپس پر ملک جائے گی اور آپ سبھی کے لیے سنیوار کو شانگو چیاروزے انڈین کوشٹ کارڈ ڈومیسٹک براس کے لیے کمپلیٹ پریکٹری سیٹ ہے جو سمبورن پاٹھے گھرم پر اداریت ہوگا اور نوینطم جو پرکشا پرنالی ہوگی جو لیٹسٹ اگزام پیٹرن ہوگا اور اس پر بیسٹ آپ کے لیے سبھی کوشٹ رہے ہیں میں آپ کے لیے جو سنیوار کو شانگو چیاروزے لے کر آ رہا ہوں تو سبھی ساتھی چینل کو جوئن کر لینا سسکرائب کر لینا ٹیلی گرام چینل جوئن کر لینا اور ورسپ آپ نے جو ابھی تک ہے جو مرا یوٹیوب چینل جوئن نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے جو لال بٹن دکھائی دے رہے ہیں وہاں پر جا کر لال بٹن دبا دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ پرتیک ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو لگا تار ملتا رہے جائے ہند جائے بھارت